24 اکتوبر کو صدر عجمن تاجرہ ملک یاکوب صاحب کے حوالے سے آپ نے بات پوچھی تو میں نے ایک سپیچ کی تھی اور اس سپیچ میں میں نے کچھ گفتگو کی تھی جو ان کو ناغوار گزری تھی سب سے پہلے میں اپنے نوجوانوں کو اپنے عزیز و کارپ کو اپنے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو اپنے چانے والوں کو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سنجدہ قوم موظب لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہوئے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ایسی گفتگو نہیں کی اور اس پر میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو بات ہوئی تھی وہ بیسیک ہم چونکہ اس کو فاچو نیٹلی کہہ رہے ہیں میرا اور جہرمن یاکوب ہم ایک کرانے سے ایک خاندان سے ایک قبیلے سے ہمارا تعلق ہے ایک شہر سے ہمارا تعلق ہے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کچھ دوستوں کی ایفٹ پر رات کو انہوں نے ہمیں بٹھا کر ہم نے آپس میں بیٹھ کر اپنے اپنے موقف کو سمنے رکھا اور اس پر جو ماضی کی تلقییں تھیں اس پر ہم نے ختم وہ ساری چیزیں بیٹھ کے فام و تفریم کے ساتھ اس کو سیٹل کیا اور وہ بلا شبہ میرے بزرگے اور جو میری تربیہ تو پروش ہے جو میں ایک سیاسی کارکون ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا تعلق ایک سیاسی گرانے سے ہے میرے والد مہترم کانوندان تھے اور جو میری تربیہ جس کار میں ہوئی ہے اس تربیہ کے انتیجے میں میں سمتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں سے لے کر اپنے تمام نوجوانوں کو ایک میسج کنوے کیا کہ جو موظب خاندان ہوتے ہیں جو موظب لوگ ہوتے ہیں جو عزتدار لوگ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کا تعلق عزتدار گرانوں سے ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پر کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں گالم گلوچ کرنا یہ آپ کی ساری تربیت کر دی جائے اور الحمدللہ مجھے اپنے والدین کی تربیت پر بھی فخر ہے اور اپنے نوجوانوں پر اپنی یوت پر فخر ہے کہ میرے ایک سنگل میسج پر آپ کوئی سوشل میڈیا کوئی سنگل ون کوئی ایسا کوئی گفتگو کوئی کسی قسم کا کوئی کمیٹس کوئی ایسی بات میری طرف سے یا میرے نوجوانوں کی طرف سے اور اس پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے دلی طور پر اس بات کی خوشی بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری ٹیم پڑے لکھے لوگوں پر مشتمیل ہے باشعور لوگوں پر مشتمیل ہے عزتدار لوگوں پر مشتمیل ہے اور انہوں نے واقعہ کی عزتدار انہیں کا ایک ثبوت دیا اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو بات ہمارے درمیان ہوئی تھی میں اس پر بھی بڑی کلیریٹی کے ساتھ چونکہ رات کو میں سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹیں دیکھ رہا تھا ملک یاکوب صاحب اور ہم چونکہ ایک گھر کے انہیں کی حیثیت سے ایک شہر کے انہیں کی حیثیت سے ایک خاندان کے انہیں کی حیثیت سے یہ میرا اور ان کا ذات کا ہم دو کبھا اشخاص کا معاملہ تھا جس کو ہم نے دوستوں کے تاون سے ہم نے بیٹھ کے سیٹل پیا کچھ لوگ اس کو ایکشن سکمیٹی کا رنگ دے رہے ہیں یہ خاصتا ہمارے دو افراد کا معاملہ تھا اس کو نہ ہی ہمارا کوئی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے نہ ہم کسی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور نہ ہی اس کا تعلق کسی کمیٹی کے ساتھ ہے یہ ہمارا ذاتی معاملہ تھا اور اس کو میں نے ذاتی طور پر بیٹھ کر دوستوں کے تاون سے ان کی آفرت تھی میرے عزیز و کارب بہنشار کے جو موذب لوگ تھے اور اس میں دو طرح کے لوگ تھے میں تھوڑا سا اس پر آپ کو یہ بھی کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو شکست خوددار آسر ہے جن کے اندر منافقت ہے جو ساسی نوصر باز آسر تھے انہوں نے ایک معاملہ ہوتا ہے کہ تپتے تنور کے ساتھ تنور پروسی کا تپا تھا اور وہ سب نے اس کے ساتھ روٹیاں لگانے کی ان کا کہدار بھی وہ میرے سمنے ہے اور میرا ایمان ہے ایسی اس بات بہر کہ جو اس طرح کے منافقت ساسی ناصر جو دوسرے کے کندے پر رکھ کر فائر کرتے ہیں ہمیشہ زلت رسوائی اور شکست ان کا نصیب رہتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ اپنے تجربے سے اور میں اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ساسی نوصر باز اور منافق آدمی کو میں نے کبھی زندگی میں کامیابی حاصل کرتے نہیں دیکھا تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اگر آپ میں کوئی ایسی عمد ہے جرت ہے تو آپ کو کسی دوسرے کے اوپر رکھ کر فائر نہیں رکھنا چاہیے ملک یعقوب صاحب میرے بزرگ تھے ہمارے درمیان معاملات ختم ہو گئے لیکن گندے لوگوں کا گندہ کردار وہ آپ نے بھی دیکھ لیا دنیا نے بھی دیکھ لیا اور انشاءاللہ تعالی یہ ایسے گندے لوگ جو ہیں یہ معاشرے کا ناصور ہوتے ہیں اور یہ انشان عبرت بنیں گے اللہ کے پر بھی